وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پیارے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے صحت تندرستی سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے آپ سبھی دوستوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ میرا رب ہمیشہ آپ کو صحت تندرستی سے رکھے اور خوشحال رکھے فرینڈز میں آج بات کروں گی ایسی ہومیپیتک مردیسن کے بارے میں جو کہ بہت یوسفول ہے فنگس لگ جانے کے لیے جو کہ ہماری انگلیوں اور ناخلوں میں لگ جاتی ہے دوستو میں بات کر رہی ہوں مسروط فارما کے ہومیپیتک ڈرابز کے بارے میں جو ہے ایچ آر ایٹی ون ڈرابز میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ایچ آر ایٹی ون ڈرابز جو ہیں وہ کون کون سی علامات ہیں اور کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے یوسفول ہے اور اس کے علاوہ مین فنگس لگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرابز ہیں اور کون کون سی اس کے اندر صلاحیت ہیں اور کون سے فائدے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بات کر لیتے ہیں مین اس کی تو مین جو سمٹم ہے یا کنڈیشن ہے جس کے لیے ایچ آر ایٹی ون ڈرابز یوس کے جاتے ہیں وہ ہیں ہمارے انگلیاں اور ناخنوں کے درمیان یا پھر ناخنوں پہ اردگرد اس کے جو فنگس لگ جاتی ہے یا جو نیلز ہی پروپلی کمپلیٹلی اس پہ فنگس لگ کے جو ہمارے نیلز خراب ہو جاتے ہیں یعنی کہ فنگس سکن کے اوپر جو بھی اثر کر کے اس میں خرابی بیدہ کرتی ہے ان کے لیے ایچ آر ایٹی ون ڈرابز استعمال کیے جا سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ہی ہمارے جو ناخن ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی شروع میں ہی ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ فنگس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جو ہمارے نیلز ہیں وہ اسے کمپلیٹلی خراب کر دیتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیل پورا خراب ہو کے اترتا ہے تو پھر نیو نیل تب اس کے بعد وہاں پہ گروہ کرتا ہے اور یہ کافی ہی تکلیف دامل ہوتا ہے ٹائم بھی کافی دیتا ہے کیونکہ ناخن اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے تو وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور ہم اس کو ایسے اتار بھی نہیں سکتے کارٹ بھی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود ڈیڈ ہو کے کمپلیٹلی خود نہ اترے تب تک اگر ہم اس کو خود کوشش کر کے اتاریں گے تو پھر وہ بہت تکلیف دے گا اس لئے بہتر ہے کہ اگر آپ کو ناخن آپ کا خراب ہو رہا ہے شروع میں یہ وہ علامات آپ پر ظاہر ہو گئی ہے کہ آپ کے نیل کو فنگس لگ رہا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ سٹارٹنگ میں ہی ڈاکٹر کو چیک اپ کروالے کنسلٹ کر کے کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ میڈیسن جو ہے وہ لینا سٹارٹ کر دیں تاکہ وہ زیادہ نہ بڑے فنگس سٹارٹ میں ہی جہاں ہے وہ وہی پر کیور ہو جائے دوستو بات کر دیتے ہیں اب ایچ آر ایٹی ون ڈروپس کی ڈیٹیل میں اس کی ناخنوں اور انگلیاں پر لگنے والی فنگس کے علاوہ اور کیا کیا اس کے اندر خصوصیات ہیں تو دوستو ہماری جلد سے متعلق جتنے بھی امراض ہے یعنی جو جلدی بیماریاں ہیں چاہے وہ فنگس لگنا ہے یا ہماری سکن پہ خارش ہونا بہت زیادہ خارش کے ساتھ ایسی خارش جس میں جلن پائی جاتی ہو یا پھر ایکزیما کا مسئلہ ہو پیشنٹ کو جسم پہ اچانک ہی سکن کے اوپر خارش کے ساتھ یا خارش کے بغیر ہی زخم پٹے پٹے زخم جنے کہتے ہیں وہ ہو رہے ہو اور اس جگہ سے جو سکن کا پارٹ آپ کا ڈیمیج ہوا ہے وہاں سے پیپ کا نکلنا پیپ کافی مقدار میں نکلتی ہو یا پھر لیس دار سے رتوبت نکلتی ہو دوستو یا پھر خون کا اخراج ہوتا ہو ایسی کوئی بھی علامت ہو تو آپ اس کے اندر ان ڈروپس کو یوز کر سکتے ہیں اور فنگس صرف ناخل کی ہی نہیں آتوں پاؤں کی جو سکن ہے انگلیوں کی اگر ان کے اوپر بھی فنگس لگ جاتی ہے اور سکن خراب ہو رہی ہے تو تب بھی آپ ایچ آر ایٹی ون ڈروپس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو ایچ آر ایٹی ون ڈروپس نہ صرف کی یہ جو جلدی امراض کی کوئی بھی جو قسم ہے آپ کو ہو جاتی ہے یہ نہ صرف اس کو کیور کریں گے بلکہ مزید آگے فیوچر ہوں میں ہونے سے بھی آپ اس کو روکیں گے یا پھر جہاں ہو رہی ہے جس حصے میں ہو چکی ہے اس کو مزید بڑھنے بھی نہیں دے گی اسی جگہ کے اوپر روک کر اس کو وہی پر ٹھیک کر دے گی دوستو اس کے اندر جو میڈیسنز ایڈ کی گئی ہے ساری ہی جلدی امراض کی علاج کے لحاظ سے بہت ہی اچھی میڈیسنز ہیں میں آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ کون کون سے علامات کسی پیشنٹ کے اندر ہوں اور پھر اسے کوئی بھی جلدی مرض ہو تو وہ ایچ آر ایٹی ون ڈروپس کو استعمال کر سکتا ہے یا پھر نہیں استعمال کر سکتا دوستو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں سستی کحلی بہت پائی جاتی ہے اور ایسے افراد زیادہ کام کرنا پسند نہیں کرتے یہ کہہ لیں دوسرے الفاظ میں کہ وہ آرام طلب بہت ہوتے ہیں کام چور تھوڑے سے ہوتے ہیں اور وہ زندگی بسر کرنے کے لیے زیادہ کوشی یہ کرتے ہیں کہ کام نہ ہی کرنا پڑے آرام کرتے ہی کرتے ہیں ہم اپنے دن گزار دیں اور اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا گوش کو زیادہ پسند کرتے ہیں پانی کی کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایسے افراد پانی بھی بہت کم ان کی پیاس کم ہوتی ہے اور یہ پانی بھی کم پیتے ہیں جن لوگوں کے اندر ایسی علامات پائی جائیں ان کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی کسی بھی مرض کے اندر کسی بھی جلدی مرض کی جو قسم ہے وہ اس میں مبتلاح ہو سکتے ہیں تو ایسے پیشن کو کوئی بھی جلدی پرابلم ہو چاہے ایکزیما کی ہو چاہے فنگس لگ جانے کی ہو سکین پہ یا نیلز پہ یا پھر خارش کا مسئلہ اکسل ایسے موٹے لوگوں کو ہو جاتا ہے جو پانی کم پیتے ہیں اور گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں پھر ساتھ ان کی ایکٹیوٹیز ایسی لائف میں نہیں ہوتی کہ جس میں چہل قدمی زیادہ ہو یا مشکت طلب کام ہو تو ایسے لوگوں کے اندر جلدی امراض زیادہ جلدی ان کی طرف آتے ہیں تو وہ ایچ ایٹی ون ڈروپس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت بینی پیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایسے پیشنٹ جن کو اکثر اوقات ہی کہہ لیں کہ دانوں کا پھنسیوں کا مسئلہ رہتا ہو کیل مہا سے بہت زیادہ ہو یا پھر جیسے جوانی کے کہتے ہیں جن لوگوں کو جوانی میں کیل مہا سے ہوتے ہیں اگر وہ ہی اسے استعمال کر لے ان ڈروپس کو تو وہ آگے مزید بڑھ نہیں پائیں گے وہیں پر وہ جو ان کو سکن کی پرابلم ہو رہی ہے اس وقت جو اس کنڈیشن میں ہے یہ ڈروپس اس کو بھی ٹھیک کریں گے فردر مور کے آگے بھی اسے بڑھنے سے روک لیں گے کیونکہ اکثر میڈیسن ایسی ہوتی ہے ایکنی یا پیمپلز کی اگزیما کی جسے آپ لے لیں تو وقتی طور پر تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کنڈیشن کو لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ایکنی پیمپلز کا مسئلہ ہے وہ زیادہ خراب ہو کر سامنے آتا ہے اس کی کنڈیشن زیادہ ورس ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اندر جسم پہ ایسی خارش ہوتی ہے کہ جو وہ خارش ہے وہ گول گول سے دھبے چھوڑ جاتی ہے وہ دھبے نشان کے اندر گول ہی ہوں گے ان کے جو نشان ہیں اور جو انگلیوں کے ناکنوں کا نچلا حصہ ہے ادھر فنگس لگنے زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں اور ایسے افراد کے اندر اسابی کمزوری بہت پائی جاتی ہے اسابی درد کافی پایا جاتا ہے جو ان کے جسم کے جوڑ ہیں ان میں سوزش بھی ہوتی ہے اور کافی درد بھی پایا جاتا ہے ایسی علامات جن لوگوں کے اندر ہیں وہ بھی انڈروپس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس دوا کا جگر کے اوپر بہت ہی اچھا اثر ہے جو ہماری خون لانے والی شریانے ہوتی ہیں اس پہ یہ بہت ہی اچھے اثرات دیتی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ جن کو خون کی نالیوں کے جو پھلاو ہے اس کی وجہ سے زخم بن جاتے ہو اور اس کی وجہ سے بھوڑے پھنسیاں نکلتے ہو تو ان کے لیے بھی یہ بہت افیکٹیو ہے دوستو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چہرے کی ٹی بی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی جو سکن ہے وہ اتنی غیر سہت مند ہوتی ہے کہ اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کینسر والی سکن ہو ایسی خراب حالت دکھائی دیتی ہے ایسی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سویٹنگ کا یعنی کہ پسینہ آنے کا بہت زیادہ مسئلہ انہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو ایسے پیشنٹ جنہیں پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور چہرے کا مسئلہ ہو ان کو جلدی مرض ہو وہ چہرے کا ہو جیسے چیچک ہونا یا پھر چہرے کی ٹی پی ہونا یا بہت زیادہ غیر سہت مند جلد ہونا تو ان کو بھی یہ بہت فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ دوستو جن لوگوں کو جلدی امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں چمبل کی جو کنڈیشن ہوتی ہے خارش ہوتے ہو چمبل والی ہوتی ہے اور ناخنوں میں زخم پائے جاتے ہیں اور زخم جو ہیں وہ خراب ہو کہ پھر ان زخموں کے اندر فنگس لگ جاتی ہیں تو ایسی فنگس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایسے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ بہت ایفیکٹیو ہے دوستو تو تمام جلد کی جتنی بھی علامات ہیں جو ایچ آر ایٹی ون ڈاپس ہیں یہ ناسیب آپ کی جو فنگس کا ایشو ہے اس کو ٹھیک کریں گے بلکہ اگر آپ کو فنگس ہو گئی ہے اور آپ ایٹی ون ڈاپس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کا باقی چیزیں بھی جو جلدی امراض ہیں یا آپ کو اس سے بھی دور رکھے گا آپ کے جگر کی اصلاح کرے گا جو دورانے خون کے اندر خون کی جو وریدوں کا پھیلاؤ ہے اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ جو مین کاؤز بن رہی ہے آپ کی سکن کو ڈیمیج کرنے کا یا سخم یا اس کے اندر فنگس پڑنے کا تو پھر یہ ان تمام ہی مسائل کو حل کر کے آپ کو بہت اچھا ریزل دیں گے اور فردر مور فیوچر میں بھی ہونے سے بچائیں گے تو دوستو یہ تمام علامات آپ کے سامنے ہیں ان میں سے کسی کا بھی اگر آپ کو سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے اندر ایجر ایٹی ون ڈروپس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کسی کو بھی اگر فنگس کا اشیو ہوا ہے تو اسٹارٹنگ میں ہی آپ ان ڈروپس کو استعمال کر لیں تاکہ آپ کے نیل جو ہے وہ زیادہ خراب ہونے سے بچ جائے اگر تھوڑا سا حصہ ہی ڈیمیج ہوا ہے اور آپ یہ میڈیسن یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو وہ فنگس ہے وہ آپ کے نیل کے باقی حصے کو نہیں گھیرے گی بلکہ جہاں ہے اس ہی حصے کے اندر وہ وہی پر رکھ جائے گی اور وہی سے ٹھیک ہو جائے گی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ آپ کا سارا نیل ڈیمیج نہیں ہوا ہوگا تو اس پورے نیل کو اترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ فنگس یہی دفعہ جب آپ کے پورے کے پورے ناخن پہ پھیل جاتی ہے اس گرد کی سکن پہ پھیل جاتی ہے تو وہ پورے ناخن کو خراب کر دیتی ہے اور پوری سکن کو خراب کر دیتی ہے اور جب تک وہ پھر ناخن اتر نہ جائے نہ ہی اس کے نیچے کا حصہ ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی دوبارہ سے جو ایک ہیلڈی نیل ہے وہ دوبارہ آپ آتا ہے اور اگر ایک دفعہ ہو کہ دوبارہ نیا نیل آپ کا آ بھی جائے تو وہ دو کچھ ہی ٹائم کے بعد دوبارہ سے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ مزید آگے بھی آپ کے اور ناخنوں کو یا اسی ناخن کو دوبارہ سے ڈیمج کر دے اور دوبارہ آپ کی سکن کے اوپر پھیل جائے تو آپ اگر ایچ آر ایٹی ون ڈوکس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کے اس طرح کے تمام جنسی امراض کو ٹھیک کر دے گی خون کے اندر اگر کسی چیز کی زیادتی ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں ہمارے خون میں کم مقدار میں ہونی چاہیے وہ بھی بڑھ گئی ہے تو کیا ہے کہ یہ اس کو بھی صاف کر دے گا جب آپ کا جو بلڈ ہے وہ بھی پیوریفائی ہو جائے گا تو تب بھی آپ کو جو جلدی امراض ہونے کے چانسز ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جائیں گے دوسرا ایک بات دوستو کہ پانی کوشش کیا کریں اگر آپ کو سکن سے متعلق کوئی بھی ایشو ہے نیل سے متعلق ایشو یہ آرہا ہے کہ فنگس لگی یعنی کہ سکن سے لیٹی جو بھی آپ کو ایشو ہو رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ مقدار میں پیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بلڈ ہے وہ پیوریفائی رہتا ہے وہ چیزیں جن کو ہمارے جسم سے نکل جانا چاہیے اگر وہ زیادہ مقدار میں ہو گئی ہیں تو ہم اگر زیادہ مقدار میں پانی پیئیں گے تو وہ فلٹر ہو کے نکل جائے گا بیوڈن کی صورت میں اور وہ تمام چیزیں جو ہماری سکن میں خون میں زیادہ ہو کے ہماری سکن کو ڈیمیج کر رہی ہیں ہم ان سے بچ سکیں گے بات کر لیتے ہیں اب اس کے استعمال کی تو دوستو آپ نے اسے استعمال کرنا ہے کنڈیشن کے اکورڈنگ اگر تو آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی سویر ہو گیا جیسے کہ ناخن بہت زیادہ حد تک ڈیمیج ہو گیا یا سکن کا کوئی پارٹ ہے وہ کافی زیادہ حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس میں پین بھی بہت ہے جو کہ ناکابلے برداشت ہے اکثر اوقات کافی پین بڑھ جاتی ہے ایسے پیشن میں اور کبھی کبھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کابلے برداشت ہوتی ہے لیکن ناخن ہے کہیں پہ بھی ٹکر آ جائے تو پھر تکلیف جو ہے وہ کافی بڑھ سائیتی ہے تو اگر تو آپ کو پین زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ اس ڈراب کو تین سے چار گھنٹے کے وقفے کے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے صرف فنگس لگی ہے کچھ حصہ ڈیمیج ہے تو پھر آپ اسے تین دفعہ دن میں تین دفعہ صبح شام کو اور رات کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے آدھا کب پانی لینا ہے اور تیس کترے آپ نے ایچار ایٹی من روک سے اس میں ایڈ کرنے ہے اور آپ نے اسے پی لینا ہے دوستو جب آپ کو افاقہ ہونے لگے تو پھر آپ کیا کریں کہ دن میں جو اس کی مقدار ہے دوائی لینے کی دوست آپ اسے کم کر دیں اگر آپ چار دفعہ لے رہے ہیں تو تین دفعہ کر دیں اور اگر تین دفعہ لے رہے ہیں تو پھر آپ اسے دو دفعہ کر دیں کوشش کریں کہ میڈیسن کو لینے سے پہلے اچھی طرح کلی کر کے موں کو صاف کر لیں تاکہ کسی بھی ذائقہ چیز کا آپ کا موں کے اندر کسی بھی چیز کا ذائقہ نہ رہے جو کہ دوائی کے اثرات کو زائد کریں دوستو سپرک ایسر والی چیزوں کا کوشش کریں کہ ہمیں گتک میڈریسن لیتے ہوئے آپ استعمال ترک کر دیں وہ اس چیزے استعمال لا کریں دوستو امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی ایشو ہے کوئی آپ کو کنفیوجن ہے کہ کون سے جل سے متعلق علامات آپ کو شو ہو رہی ہیں تو آپ انڈروز کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو